موسیقی سر طبی نبی میں جو ہم آج دسکس کر رہے ہیں وہ ہے سرید 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 کہتے ہیں ایک ایسے کھانے کو جو کہ گوشت کا شوربہ ہو اور اس میں روٹی یا پکیوی ہو یا ڈبو کے کھائی گئی ہو تو اس کو سرید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محبوب ترین کھانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرید سرید کی اگر بات کی جائے تو کم مسائلوں میں بناوا ہوتا ہے حضم کے نظام کو اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرتا ہلکی غزہ ہوتی ہے جلدی حضم ہو جاتا ہے گوشت کی وجہ سے اس میں انرجی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے اور میدے کو بہت زیادہ کام نہ کرنے کی وجہ سے جلدی حضم ہوتا ہے انرجی پروڈکشن بھی اس سے بہتر ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری افادیت رہتی ہے اگر ہم بات کریں گوشت کی تو گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانوں کا سردار قرار دیا ہے اور اس کے بعد اگر بات کی جائے کھانوں کے ہم کیونکہ کھانے پر ڈسکس کر رہے ہیں حضم کے نظام پر آج دسکس کر رہے ہیں تو بہت سارے ا ایسے آداب ہیں جن کو اب تب کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی آرام فرماتے تو سیدھی کروڈ پر لیٹتے تھے اور اب اگر بات کی جائے تو سیدھی کروڈ پر لیٹنا انسان کے دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے دل کی تقویت کیونکہ اگر ہم الٹی کروڈ پر لیٹتے ہیں تو دل پر پریشر پرتا ہے جو کہ خون کی جو فلو ہوتا ہے فلو آف بلڈ ہوتا ہے خون کی رفتار جسم میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے ڈیورٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں اسی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کال ہے کہ کھانے کے تین حصے کرو ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا ہوا کا مطلب ہے کھانے کا خالی جگہ رکھو یہاں تک کھانے کا کھلی بھی نہیں اور یہی حضم کے نظام کو بھی آپ کے بہتر ر رکھے گا آپ کی صحت کے لیے ایک بہت اچھی روٹین بھی ہو جائے گا اور صحت میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا الٹی کروٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ الٹی کروٹ لے رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو الٹی کروٹ لیٹا واہ انسان پسند نہیں تو یہ تمام احادیث ہیں جو کہ اگر ہم اس کو آج کی زندگی میں دیکھیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمارے میدے کے نظام کو ہمارے حضم کے نظام کو خراب کرنے کا ب بھی ہیں کسی حد تک یہ وہ ٹیک ٹیکس ہیں یا وہ علامتیں ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ معاملات ہمارے خراب ہو رہے ہوتے ہیں کھانے کو ہمیشہ آہستیگی سے کھانا چاہیے صحیح طرح چبانا چاہیے حضم کے جو آج کی تحقیق بھی کہتی ہے اور حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ سکون سے کھائیں حضم کے نظام میں بھی بہتری آتی ہے اور کیونکہ سلائیوہ پراپر طور پر مکس ہو جاتا ہے تو بہت ساری افادیت رہتی ہے میدے کو صحیح طرح مینج رکھنے میں ایسیریٹی حضم کا نظام گیس ٹیک پریشر وغیرہ نہیں ہوتا. صحیح ہے زیادہ علیہ برکل ٹیک. اچھا میدے کے حالے سی بہت سے شکایت آتی ہے. بدہزمی کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے رمضان میں. ایٹنگ پاترنس چیزیں تو اور ہاتی ہے اس بارے میں بتایا ہے کچھ زیادہ. ایٹنگ پاترنس ہیں پھر ایک دم سے فرائیڈ آئیٹم یہ ساری چیزیں. ویسے بھی ان جنرل لوگوں کو گ اور بدہزمی کی پرابلم ہوتی ہے اور اس سے بہت تکلیف رہتی ہے. اس میں یہ ہے کہ گرین ٹی کا اگر استعمال کرتے ہیں کہ گرین ٹی جو ہے وہ جسم میں گیس کو بننے سے رکھتی ہے. اس کا بہت فرق ہوتا ہے. اور صبح اگر نہار ہوں دار چینے کا اور سانف کا کہوا پی لیا جائے. صبح نہار ہوں. بفور بریکپرس تو اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. پیشنس جب ہمارے پاس ان جنرل آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو رائزک ٹوینٹی میلی گرامز فورٹی میلی گرامز اچھا ر اور اس طرح کے ساشے وغیرہ دیئے گئے ہوتے ہیں تو وہ کئی سالوں سے لیتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو ایک اچھا سا ڈائیٹ پلان چاہیے ہوتا ہے اور اس طرح کی کوئی ہربل ریمیڈی چاہیے ہوتی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. دہی میں زیرہ ڈال کے اگر رائتہ کھانے کے ساتھ لیا جائے اس سے بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے. عموماً ہی ہوتا ہے ہم نے ڈینر اور افتار پارٹیز کی ہیں تو ہمارے یہ رواج ہے کہ چ کھانے چلتے ہیں اور کچھ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ ان سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے ایک تو یہ حیبیٹ بہت غلط ہے کینسر اس سے بہت ڈیولپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ماؤت کے آلسر کینسر اس میں وہ چیزیں جو دیتے ہیں اس میں چھالیا کا تو بہت بڑا سائیڈ افیکٹ ہے لیکن باغی چیزیں کیا ہوتی ہے سونف ہوتی ہے الائچی ہوتی ہے اگر یہ کام ہم خود کریں ہم نے لینا ہے ہم وزن سونف زیرہ چھوٹی الائچی اس کو بھون کے اپنے باگ میں پرس میں گاڑی میں ایک چھوٹے سے باکس میں رکھ لیں اور ایک چھوٹا چمچ آپ لے لیں آپ دینر سے واپس آ رہے ہیں شادیاں والی میں افتار پارٹیز پھوپو کے گھر سے واپس آ رہا دیکھنا میں یہ گیا لڑا دا یہ بلوک والی پھوپو سے سولا ہو گیا اور ان کی گھر چلے گیا ہے میں سولا کر لیتا ہوں فوراں کنیکشن تو رہنا چاہیے ہیں ایدی بھی تو ملے گی تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ چمچ لے لیا اب تو گیز بدحزمی یہ ساری پرابلم س سیٹل ہو جاتے گے اور الحمدللہ آپ کا جو انڈیجیشن کا پرابلم ہے وہ سولو جاتا ہے سبا دل گرین ٹی ارز کروں گھر میں آپ بنایے جیسے انہوں نے ارز کیا ہے کہ پھوپو کے گھر سے واپس میں ہے کہ پھوپو سے دوستی ہو گئی اور اچھا کھانا انہوں نے کھلایا ہے آپ کو تو بدحزمی کی کیفیت نہ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جیسے کہ نہاری پائے یا کوئی بھی ایسی غزہ ہم کھاتے ہیں جو بہت دا مرغان ہے وہ دال دی جائے بہترین دوا ہے آپ کے حضم کے نظام پر اکھنے کے لئے اور تمام چیزیں گھر میں آپ کی کچن میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں اگر میں اس کو اور سمپلیفی کرنے کی کوشش کروں گا تو فر اگزامل اگر میں کوئی ہای کھانا کھایا اور اس کی ویسے میں اور سمپلیفی کر رہا ہوں ہندرد بیٹ کھلریز آگئی اندر فر اگزامل تو یہ کرنے سے نیوٹریز سے مورا دیا کہ ان کا اثر سو کے بجائے اسی کا ہوگا کہ سکتے ہیں سکتے ہیں کہ 60 65 ہو جائے گا اسی کا ہوگا کیونکو جلدی حضم ہو جائے گا آپ کا کھانا حضم ہو جائے گا جو بب ساری ہیں جو دکارے آرہی ہیں آپ دینے کا کھانوالے میں کچھ بھی نہیں ہے تو نیبو نیچوڑ کے اور اس میں چھوٹکی بھار کالا نمک آپ ڈالیں تو وہ چیزیں سیٹل ایک لیست ہو جائیں گی جو آپ نے جو بھی mistakes کی ہیں سمجھیں کہ آپ کی سیٹل ہو جائیں گی اور اینے سسٹم سے جاتنہ جلدی آؤٹ ہو جائے کھانا وہ زیادہ اتنا ہی کم متاثر کرتا ہے آپ کے جسم کو میدا جتنی جلدی ابزوب کر کے اس کو ویسٹ کو ویسٹ کی اس پہ بھیج دے گا اور آپ کے اپنے اروڈی پردکشن جائے گی انترہ آپ بتا فائدے ہیں آہ 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 اچھا اور پھل وغیرہ کھانے کے حوالے سے بہت سنتے ہیں کہ اچھی چیز ہے فروٹس کھانا سبزیاں کھانا میں فروٹس کے حوالے سے سبسکلی موچھو تو یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کسی بھی وقت کھانے بہت اچھا ہے اس کے بھی کوئی ٹائمیگ زیر رکمینڈی پھل کا ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کو آپ استعمال کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دیکھیں پھل کو اگر ہماریا یہ ہوتا ہے کھانا وانا سب کھا لیا مطلب پوری پارٹی ہوگا سب کھو چھو گیا لاؤ بھل لاؤ پھل لیا تربوز آرہے ہیں اور کلے آرہے ہیں وہ اگر کھانے کے بعد اس کو کھائیں گے تو وہ پوری ابسٹرکشن کرتے تھا ہے آپ کے ڈائیجسٹیف سسٹم کے اچھا کھانے کے ساتھ ساتھ کھانا مطلب ساتھ میں کھانا بھی چل رہے ہیں اور ساتھ میں فورس بھی چل رہے ہیں تو وہ انڈائجسٹن کرے گا وہ اسی کنڈیشن پر آپ کو لے آئے گا بدحزمی اور گیس کے اوپر جو بیس ٹائم ہے پھل تو آپ کو کھانے ہیں انٹائی آکسیڈنٹس ہیں سکین بال تو بہترین جو پھل کھانے کا ٹائم ہے وہ یہ ہے کھانے سے پہلے آپ کی ٹیبل سجی بھی ہے ہم اس چیز کو فالو نہیں کرتے تب ہی ہمیں یہ پروبلمز ہوتی ہیں آپ کی ٹیبل سجی بھی ہے آپ کو پہلے پھل کھا رہے ہیں اور بھوک بھی لگی بھی تو آپ کھا بھی لیں گے سکر آپ پہلے پھل کھا لیں اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی بھئی ہم نے تو پہلے پھل کھا لیا ہماری بھوک مر گئی آپ کی بھوک مر میں اچھی بات ہے آپ کھانا بے شک کم کھائیں آپ کی روٹی کی انٹیک کم ہو جائے گی آپ کی کارپس کی انٹیک کم ہو جائے گی اور اچھا رات کو بہت لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم رات کو پھلوں کا انٹیک کر لیں رات کو اگر آپ پھلوں کا انٹیک کرتے وہ آپ کو انرجاتک کرتے آپ کی نا انرجی لیولز بڑھ جاتے ہیں اس سے وہ آپ کی ہاں وہ آپ کی سلیپ پاترن کے ساتھ انٹرفیر کرتے اور آپ کو نین صحیح طریقہ سے نہیں لیکن یہ بتا ہے کچھ لوگ اگر رات کو لیٹس ہو رہے ہیں جو کہ آپ بتا چونکے کہ اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر لیٹس ہو رہے ہیں تو اب دینر انہوں نے کل لیے رات دہ ساڑھ دس بجے مصار کے طور پر اب سونا ہے دھائی تین بجے تو اب سونے سے پہلے بھی بھوک لگتے ہیں سونے سے پہلے بھی بھوک لگتے ہیں سونے سے پہلے پروپر میل کھانا بھی رکمند اندی ہے کہ آپ نے سالن روٹی کھالیا پر سو گئے تو اس وقت بھرنے کے لیے کیا کھا ہے اس میں نٹس لیے جا سکتے ہیں گرین ٹی پودینے کا کیوہ کیمومائل ٹی اس کے ساتھ کچھ والنٹس کچھ بادام ٹھیک ہے اس میں پھر آپ ایک پھل کا جو ہے انٹیک کر لیجے بہت زیادہ پھلوں کا نہیں اور وہ بھی آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ زیادہ پھل نہ ہو ورنہ وہ آپ کے سلیپ کے پیٹن کے ساتھ بیسٹ ہی ہوتا ہے کہ پھر آپ بوائل اگ لے لیں کچھ آپ نے پاپکونز لے لیے کچھ نٹس لے لیے ملک کا آپ نے استعمال کر لیا جو میں نے کل ساری چار چیزیں بتائیں گی دود کے ساتھ حلدی بادام کیلہ تاکہ آپ کی سلیپ کے پیٹن کے ساتھ انٹرفئی مینگنیشیم والی چیزیں ٹھیک تو پھر آپ کو نید اچھی آجائے اس پہ آقا ساکھ آپ بھی بتاتے ہیں کہ رات کے بعد لیٹ نائٹ کریونگ جس کو کہتے ہیں کہ یار بڑا کچھ کہانے کا دل کر رہا ہے اب آپ لوگ کی بات اس آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اب زیادہ کھاتے ہیں تو وہ بد حزمی ہوتی ہے بد حزمی کی وجہ سے جسم میں بد نظمی بھی ہو جاتی ہے تو اس بد حزمی اور بد نظمی سے بچا بھی جائے لیکن کھانے کی کبھی کبھی بہت زیادہ ارڈج ہو رہی ہوتی ہے سونے سے پہلے ایک گھنٹا دو گھنٹا پہلے اگر کھانا کھائے ہوئے تین چار گھنٹے ہو گئے تو تو سی کھانے کیا کہ پیٹ بھی بڑھے اور پیٹ بھاری بھی نہ ہو صاحب میرے خرم سے دودھ اک اچھی غزہ ہو سکتی ہے دہی اک اچھی غزہ ہو سکتی ہے جیسے ڈاکٹر آہب اے نے کہا نیٹس اکس کے بہت اچھی بہت اچھی ہے تاکہ وہ میدے پہ بہت زیادہ بھاری بھی نہ پڑے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ایو ہی نہ ہو اور اس کے ساتھ سا جلدی حزم بھی ہو جاتے ہیں کمپیٹر دود اور دہی اتنی زیادہ کھر سکم ملک ہے تو اگر دود کو اور زیادہ کچھ لوگوں کو دود برپس کرتا ہے تو اگر اس میں دو الائچی ڈال کر پکا کے بعد پیئے تو وہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا ایک تھنڈا یعنی فرچ سے نکال کے آپ نے دود پی لیا یا نیم گرم کر کے پی لیا بودھ آر ایکوالی بینیفیشن it doesn't makes any difference سر گرم دودھ ایسی لیٹی کو بڑھا سکتا ہے اگر رات کے ٹائم پہ تھنڈا دودھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے میں تو مومنٹ جیسا ہونے شروع ہے کہ میں گرم دودھ پیلتا ہے دودھ جائے وہ تھنڈا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو گرم اچھی لگتی ہیں جیسے کچھ مشروبات اس ٹائب کے ہوتے ہیں جس طرح کی کافی اور چاہے وغیرہ جو ہم لوگ گرم میں لیتے ہیں مگر زیادہ دودھ تھنڈا لینا زیادہ مناسب ہوتا ہے اور فروٹ کی جہنہا تک بات ہے اب میں کہا جاتا ہے کہ اگر سنسٹ مغرب سے پہلے 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 فروٹ لیا جائے چاہے وہ کسی بھی اس میں لیا جائے شیاب میں تو وہ زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے کیونکہ فروٹ کو زیادہ تائم چاہے ہوتا ہے ہزم ہونے میں وہ رات کو جائے ہو جائے ہو سونے پہلے کھا ہے صداف اور سونے پہلے کھا ہے ایک نصال یہ بھی بھی سو گیا ہے کہ وہ آپ تو کھا کے سو گیا ہے کوئی ایکٹیویٹی کیا باقی ہے تو دیجیسٹ نہیں ہوا وہ دیجیسٹ نہیں ہوا وہ بیٹ بڑھا سکتا ہے بیٹ بڑھا سکتا ہے اور میدے کے نظام بھی خرابی کا باعث بہت سکتا ہے کچھ ایسے فروٹس ہوتے ہیں جیسے کہ تربوز ہیں جو لوگوں کو تھنڈی لگتی ہیں تو میری اچھا لوگوں سے ریکویسٹ ہوتے ہیں اس پر اگر کالا نمک ڈال کے کھالی آجا اس پر اگر کھالی آجا سکتا ہے بہت شکریہ دی دونوں کے آپ کچھ کیانا جا رہی ہیں میں کہی رہی تھی جن لوگوں کو میدے میں گرمی ہیں اور یہ جو رات کا ہے تو ہر کھانے سے پہلے اگر کھیرے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت تھندک دیتا ہے رات کو جو لیٹ نائٹ ریونگز ہیں تو اس میں کھیرے کا استعمال تخمے بالنگا کو ہم بیزل سیز بولتے ہیں اور چیا سیز جو بہت پوپلر ہیں اس کو تخمے شروتی بولا جاتا ہے دونوں دی آر ڈفرنٹ کھیرہ دہی میں زیرہ یہ وہ چیزیں جو لیٹ نائٹ ریونگز میں اور میدے کو بہت تھنڈا رکھتے ہیں شیر ہو گیا ہے کھیرہ دہی میں زیرہ آپ کی ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ کے نینے اور صاف آپ کی پتہ چلے ہیں لیکن پھپو ہو کے گئے ہیں بیسے ہی بندہ پر پھپو سایدلین ہوگی ہے جندگی سے آپ بلکل ٹیلنٹ سامنے مزید لیکن پھپو سے بھی سولا ہوگئے ایج سے پہلے بلک اللہ آپ نے اپنے مجھے بھی دینی ہے دو تین دن بات بھی ہاں میں دوں گی ظاہر ہے تو بڑے آپ ہے چلے اس پر بادن بات کرنے گا اس پر میری کوئی لڑائی نہیں ہے چلے اس پر بریک کے بعد بریک کے بعد انشاء اللہ ہمارا ہاتے ہیں بریک کے بعد انشاء اللہ موسیقی